اعوذ باللہ من شہدان اللہین الرجیم بسم اللہ احبان الرقیم الحمدللہ حب العالمین والسلام والسلام علی سید الانبیاء والسلیم آتم لما صدق وعصاد تہل مانگلل المغلل الحق بالحق قبل قاسم محمد قائل اللہ تہل دیبین اتائمون الماسرمین المنتجبین المسلومین اللہ بین عز عباللہ حنہم الرجز وطاہرہم تطہیرہ قائل اللہ علیہ وآلہ مانگل قائل اللہ علیہ وآلہ مانگل اما آبات قال سبحانہ وتعالی فی کتابِ الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط اللہ ذینا عنہم دعا لیہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دعا لیہم تعلیم دعا لیہم اس کی گھوم زبی پاک گئے سیدہ کونین محمد و اہل بیت محمد کی عزت و رضمت کی صدقے میں امیر المومنین کی ولایت کے اس مرکز کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور جس کی رونک بنتے ہیں خدا ان کے گھروں کو ہمیشہ بالونک رکھیں اور حضرت حیدر کرار کا صدقہ جو عقیدے سے فرار کر گئے ہیں خدا آپ کو ان سے محفوظ رکھیں یہ بڑا خطرناک دور ہے ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہے جب چونکیڈار چوروں سے مل گئے مولوی کا کام ہوتا ہے دین کی چونکیڈاری کرنے اگر وہ خلد چوروں سے ساز باز کرنے تو عوام پر جاگنا واضح ہو جاتا ہے کیونکہ چور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتی چیز کو چوری کرنے چور کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھانے کے لیے نہیں ہے اتنی ان کی کوشش ہے کہ جو قیمتی چیز ہے اسے چوری کرنے اور ہمارے پاس سب سے قیمتی طریق چیز ہے محبتِ علی یہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان سے چھین جائے اور یہ ختم ہو جائیں وہ اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں یہ جان کے جانے پہ پریشان نہیں ہوتے یہ گھر کے جلنے پہ پریشان نہیں ہوتے یہ پتر کے کتنے پہ پریشان نہیں ہوتے یہ حسین کے نام پہ لٹا کر اور زیادہ خود کو امیر محسوس کرتے ہیں ان کے پاس ایک قیمتی چیز ہے اور اس کا نام ہے عقیدہ کیونکہ عقیدہ ہوتا ہے بیج اور عمل ہوتی ہے فاصل اگر بیج ہی ٹھیک نہیں تو فاصل ٹھیک ہے اگر انسان کے پاس جو عقیدہ ہے کیونکہ عقیدہ کا مطلب بھی عربی زبان میں بیج ہے اس لیے پیغمبر کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ یا علی توجہ سے محبت وہی کرے گا جس کا بیج ٹھیک ہے اور کار اور تیرے پیسے کے دل میں جو حبہ ہی نہیں بچہ مہا سے آیا ہے بچے مہا سے آیا ہے یہ شاید درہ آور کارپیڈنس ہو گئے کہاں بتائیں گے تو توجہ یہ ہے سامنہینے کے نام یہ کل ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر توجہ سے کہ ایک بنیاد ہے جس کا نام ہے عقیدہ شیطان کے پاس عمل ہے عقیدہ دیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا شیطان کا ذکر کر کے قرآن کو موٹی کتاب نہیں بنو اس کا ذکر کر کے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ موجزہ بھی ہے ہدایت بھی ہے تبلیغ بھی اب اس کا نام شیطان تو ہے اس کا نام ہے عزازی اور اللہ نے اسے جب بھی قرآن میں پکارا اسے ابلیس کا ماں بنا کر یا ابلیس ہو اے ابلیس تجھے کس نے بنا گیا اسے سجدہ کرنے سے جا بھی خدا نے اسے پکارا ابلیس کے ابلیس کا لفظ نکلا ہے لباس جو اندر سے اور ہو کپڑے اور پہنے یا بات سکتا ہے یعنی تلبیش ایسی کرے کے اوریجنل کریکٹر ہو کوئی اور کپڑے اور پہنکے دھوکہ دے شکاری کے خلاف ایک پرندے نے حضرت دعوت علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ اس نے مجھے شکار کرنے کی کوشش حضرت دعوت علیہ السلام نے مجھے طلب کرتے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ حلاق پرندہ اللہ نے مجھے اسے شکار کرنے کی اجازت دیتا آپ تو تو اس کا نوٹس ہی نہیں لے لگتا ہے پرندے نے کہا میں اس کی شکایت کبھی نہ کرتا اگر یہ شکاریوں کے لباس میں ہو اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اصلیت اور تھی ظاہریت اور تھی پتا چلا جو اندر سے اور ہو کپڑے اور پہنے اسے اللہ نے قرآن میں ابلیس کہا ہے اب اگر کوئی علی کے کپڑے پہن کر یا علی مدد کو حرام کرے سفا جناب پکڑا ابلی سلامت اگر علماء اکرام کے طریقے سے بھی دیکھا جائے تو یا علی مدد آج مستحاب نہیں یا علی مدد باجم لیکن پھر بھی جو رستے بھورتے ہیں کہ یہ کیا ہے کسی طرح سے بچنے کا طریقہ مرد جائے انہیں میں شریعتا نارض کرتا ہوں کہ یہ ماجب یہ مرگی کا گوشت کھانا واجب نہیں اگر مرگا نہ پکائیں تو خدا ناراض نہیں ہوں لیکن اگر کوئی مالا نہ فتبہ دے دے کہ مرگی حرام ہے تو ہر غیرت مند مسلمان پر واجب ہے کہ دکھا دکھا گے کھائیں کیونکہ اللہ نے کی تھی حلال عویز نے کہہ دی حرام یا علی مدد اگر مستحب نہیں تھا جب سے کسی ملوں نے کہا کہ حرام ہے ہر حلالی پر واجب ہے اکتے ہوئے یا علی مدد کرے گا اور اس کے بعد اصول ہے دیکھئے نماز پہ ہر حال ہمیں پڑھیں اگر کوئی بہانہ کرے میں نماز نہیں پڑھتا اس کا حال محمد تھی تعلق نہیں لیکن نماز کے اندر بھی دو طرح کے طبقے ہیں کوئی مکر نہیں سکتا ایک ہے منکر سلاح جو انکار کردے کے نماز رہی ایک ہے تارک و سلاح جو نماز کی اہمیت سے باقف ہو شرمندہ ہوتا ہونا پڑھنے پر لیکن ادا نہ کرسے اسے کہتے ہیں تارک و سلاح اس کی بخشش کی گنجائش ہے کیونکہ یہ تو آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ حقوق دو طرح کے حقوق اللہ اور حقوق اللہ باہ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رائٹس حقوق اللہ باہ کا مطلب ہے عباد کے منتوں کے رائٹس اور اگلی بات بھی آپ نے سنی ہوئی ہو تو میری تصدیق کی دیئے کیونکہ مجھے جقین ہے کہ آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ تصدیق کریں گے لیکن جسے معلوم اور وہ خاموش رہے تو اس کی زیادتی ہو اگلا فکرہ یہ ہے کہ اللہ اگر قیامت والے دن چاہے گا تو اپنے حقوق ماف کر دیں اللہ اگر سلامت و آمان و خان جس نے تصدیق کی ہے بی بی آپ کو آجر ادا کر جیسے قبلہ سارے بچوں کو یہ بچپن سے بتا دیا جاتا خدا اگر جائے گا تو اپنے رائٹس ماف کر دیں عباد کے رائٹس ماف نہیں کریں اب یہاں مولوی نے بیوانی کی اس نے عباد بتائے نہیں کہ وہ کون ہے کیونکہ اللہ کے رائٹس کون سے ہے نماز اللہ کا حق ہے روزہ اللہ کا حق ہے آپ مجھے وہ بندے دکھائیں جو اللہ کو اپنی نماز سے بھی زیادہ پیارے ہیں روزہ سے بھی زیادہ پیارے ہیں نماز سے ماف کرے گا ان کا حق ماف نہیں کرے اور پڑھا میں آپ سے تماش کرتا ہوں کہ غصہ اگر کسی کو آئے تو غصہ ہونے کی بجائے پیار سے پوچھ لے گا جب تک مطمئن نہیں ہوگا میں حاضر خدمت ہوں میں اسے دلیل عرض کرتا ہوں کہ وہ عباد کون سے ہیں جن کے حق اللہ کو نماز روزہ سے زیادہ پیار جن کا رائٹس اللہ کو اپنے رائٹس سے زیادہ پیار چاہے گا تو اپنے حق ماف کر دیں گا ان کے حق ماف نہیں کریں گا نماز ماف کر دیں گا وہ ماف نہیں کریں گا وہ پہلا عبد ہے مصطفہ عشانو انہ محمدن عبدہو یہ قائلات میں پہلی اور آخری شخصیت ہے میرا نبی جن کے اسم گرامی کے ساتھ عبدہو ہے علی بھی عبدہو نہیں میں بڑی توجہ زیادہ کرنا ہوں پوری قائلات میں ایک میرا نبی جس کے اسم گرامی کے ساتھ عبدہو ہے باقی عبد ہے یہ عبدہو ہے عشانو انہ محمدن عبدہو ہے عشانو انہ محمدن عبدہو ہے عشانو انہ محمدن عبدہو ہے جس صرف اس کا عبدہ ہے و مصطفہ علی خالی اس کا عبد نہیں علی تو محمد کا بھی عبد ہے اسی لیے تو کہاں آنا عبد میں نے عمید محمد اور عبد کا اپو جگلاس ہوتا ہے رب اب اس میں کوئی دیکھیں لغت کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا لغت نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے نہ موالی ہوتی ہے نہ موکسے ہوتا ہے لغت خالی لغت ہوتا ہے عبد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں یعنی علی کے جو کائنات میں رب ہیں وہ دو ہیں پہلا محمد دوسرا اللہ توجہ ہے اس لیے تو اللہ رب والارباب ہے وہ ربوں کا بھی رب ہے اور رب کہتے ہیں باپ کو بھی رب کہتے ہیں ماں کو یہ بندر میں پہلائے سورہ بنیسا ہے کما رب آئی صغیرہ خدایہ میرے ماں باپ پر رہنگا جیسا کہ انہوں نے رب بان کر دی اور ہے یہ نہیں عبد ہی کو رب بہو مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی علی کو رب بہو دو مات آدھا یہ نہیں ہے یہ ری کے عدد ہوتے ہیں دو سو دو ہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈہ ٹھو Var بنتا ہے اگر پانوی اور ایک سو داشت کو جمع کریں تو پھر دو سو دو تو سامعین اگر اگر کوئی اس سنس میں میرے مالک کو ڈاک کر یعنی جو عرب مالک میں رہتے ہیں آپ کے بھی تعلقاتوں میں ہم سے پوچھ کر دیکھیں وہاں اکاؤنٹ ہوڑے کو کہتے ہیں رب المال اس پر کسی مولین کہاں تک فتوہ نہیں آیا کہ یہ شرک ہے اکاؤنٹ ہوئے در رب المال کہلا سکتا پر جو ساری کائنات تو اپنے ہاتھوں سے ریز کے پانے اگر اس سے کوئی نام کہنے تو تک لی یہ رو ہے اور وہ اس کا بھی رو ہے اسے یہ سجدے میں چھوٹ کے کہتا ہے میں علی ہوں تو آلہ ہے میں مخلوق ہوں تو خالق ہے بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا دوسرے آپ ہیں جناب علی ہشین ابن علی کے لیے کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار سے کہہ رہے تھے خدایاں مجھے ذکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے اب آجا قدرت علم کو میلوں تجھے ایمان نہیں ہے گھبرا کے کہہ لے گا ایمان ہے لیکن اتمنان چا مالکہ ایمان اور ہے اتمنان اور ایسی مثال میں بچوں کو بھی سمجھا جاتے جنت پر ایمان سارے مسلمانوں پہے اتمنان سے باتم کرنے والا ہمارے ہاتھ میں ستجین نہیں جنت کی چابی ہے مالی جنت کے لیے ہماری جانسہ ہے علی کے معجمیوں نے حسین کی ازادار انہیں کبھی لیفٹ ہی نہیں کرتے ایمان حسین کی عزت کی قسم یہ مجلس جنت سے افضل ہے کیونکہ جنت کا مالک بھی حسین ہے مجلس کا مالک بھی حسین ہے جنت میں ہمیں اپنے سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مجلس میں سارے اتنے اچھے سٹیٹس میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں مولا ہوتا ہے وہی نوکر ہوتا ہے جہاں آقا ہے وہی غلام بیٹھے تو اب سامینِ گرامی قدر اس منزلِ فکر پر ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ خدایہ ایمان ہے اس بینام چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا پرندے پکڑ پرندوں کو زبا کر بدن کا قیمہ بنا قیمہ کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ اللہ بھی فضائلِ علی سے مزے لیتا قیمہ رکھوائیوں کو وہ بھی رکھوائیوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہاڑ کی چوٹیوں کی بات کریں تو لوگوں کو اپنے بزرگ جہاں آجاتے ہیں قیمہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں رکھ نیچے کھڑے ہوگے آلاز تھے پرندے مردہ تھے قیمہ بن چکے تھے بلانے والا چھوٹا نبی تھا لیکن قیمہ بنے ہوئے پرندوں میں بھی غیرت تھی کہ نبی بلائے تو آجا ہوں مالوہ نبی کے بلانے پر نبی کے بلانے پر مردہ بھی آ جائے تو زندہ ہو جائے اور نبی کے بلانے پر زندہ بھی نہ آئے تو مردہ ہو جائے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ میرا بھائی بھی بیسی آر میں ریکارڈنگ کرنے کے بعد کرتی کیمرہ ریکارڈ کریں گے اس کے بعد ریبرس لگا ابراہیم علیہ السلام کا موجودہ سامنے آ جائے دکرا لے آئیں اسے گڑائیں اسے زبا کریں پھر اس کا گوشت بنائیں پھر پکائیں پھر کھا جائیں اس ساری ویڈیو کو ریبرس کریں ایمان چاہتا ہوں ایمان ہے ایمان ہے ایمان چاہتا ہوں قیامت تک فکرہ پڑھتا رہا میرا کلیجہ ایمان چاہتا ہے ابراہیم فرماتے ایمان ہے ایمان چاہتا ہے ابراہیم ایمان تھونڈ رہے تھے تو جو ایمان تھونے وہ ابراہیم ہوتا ہے اور اللہ جسے نفس مطمئنہ کہہ ہے وہ حسین ابراہیم ایمان ابراہیم کون جو خدا سے کہنے رب جعالی مقیم بس سنات روایت ہوتی تو دنیا کا کوئی مولی ہمیں نہ پڑھنے دے قرآن کی آیت ہے تو آپ کوئی مکر نہیں سکتا ابراہیم فرمارے مردردگارہ مجھے سلات قائم کرنے والا بنا مولوی نہیں ابراہیم حجد علیہ السلام نہیں پیغمبر علیہ السلام عام انسان نہیں خلیل اور رحمان اور سرمایہ کرے خدا مجھے سلات قائم کرنے والا بنا کائنات کے کسی چھوٹے بڑے مولی سے لکھوا کے دے دیں کہ ابراہیم نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے آپ تمام حضرت سے پہلے سوال کیے اور آپ کی وساطت سے پہل دنیا میں کائنات میں ہے کسی کی جدہ جو کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے مولی تھے نبی اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے والا بھی اور چھپ چھپا کے نہیں قرآن میں کہہ رائے صدا قائم کرنے والا بنا نماز ہی تھے تو کہاں کیوں توجہ ہے کہ نہیں آپ اب میں اس کی تشریح میں گیا تو آپ خاموش ہو جائیں اشارہ کر کے آگے چلے جائیں ناجائب فکرہ تھا تو اللہ نے قرآن دو بنایا اللہ نے ابراہیم کے فکرے دو قرآن میں رکھ رہتی دنیا تک اصول قائم کر دیا کہ یاد رکھنا پڑھنے والی اور ہے قائم کرنے والی اور پڑھنے ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بس ہائے آلی کائنات کے سالے والی کتھے کر کے ان سے کہیں بچوں میں فتوے لگا گئے یہ بچے اپنے قانون کی جات میں آتے ہیں فتوے کی جات میں جو بالم ہونے کے بعد باجب ہو اسے شریعت کہتے جو ماں کی چھولی سے واجب ہو سے علی کی بنا لگ انہیں کو بھی سجیشن بھی نہیں دعا سکتی کہ فلان کتاب پڑھیں یا فلان کو امیٹیت کریں ان بچوں میں کرم ہے ماں کی طرف سے ان بچوں میں کرم ہے باں کی تربیت کی مجیز علی کی محبت بازار سے نہیں ملتی ورنہ دولت ماند لیتے اور غریبوں کا تصیب نہ ہو علی نہ سمج میں آئے تو بہت بڑے ملہ کو سمج میں آگے علی سمج میں آجائے تو فقیر بھی کہتا ہے نظر اللہ میں آگے سمج آگے آگے محمد سیدہ بولین آگے سامنگی رامے قد نماز سے موافی نہیں ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جس نے پیغمبر کی پشت پر بیٹھ کر عبادت کو مختصر نہیں کر دی وہ تصویر جو پیغمبر نے تین دفعہ پڑھنی تھی حسین کی وجہ سے ستر دفعہ پڑھی گئی معلوم ہوا حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں اضافہ کا محبت اور جب حسین آئے تو پیغمبر نے کماز توڑی بھی نہیں بڑی توجہ جب یہاں تو کچھ رات کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت غصر سے دیکھ رہے ہیں لیکن باقی رابط آنے دوسر ہے ان جانا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ حسین بیٹھے حضور نے نماز توڑی نہیں دی توڑ دے جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں پھر پڑھی جائے گی اور نماز ہی وہ ہے جو سورج کو پلٹا سکتا ہے آنکہ کریم نے نبیوں کے سردار نے سجدے کو دودھ دی دو دس دن demographics him تین محراج حسین کے لیتے دی تین محراج حسین کے لیتے دی نماز پرنے والا ساہدہ محراج سجدہ نماز کی محراج نماز مومن کی محراج میں نے روح زمین پر آن تک ایسے شیعہ تو دیکھیں کہ جن کے عقیدے میں یقین آ چکی ہے کہ علی کا نام نماز میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں نے آن تک ایک شیعہ بھی نہیں دیکھا جس کی عقیدے میں ہو کہ محراج میں علی نہیں تھا محراج میں پیغمبر گئے تو پردے کے بیچے ابو طالب کا بیتا علی موجود تھا تو میں ہاتھ چھوڑ کے منت ضرور کرتا ہوں کہ نماز ہے مومن کی محراج جب محمد کی محراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو مومن کی محراج علی کے بغیر میں چنگلے میں پہروں میں چنگلے میں پہروں میں قرآن کے جیسے پہروں میں میں نے نیرے حلی کیونکہ پیغمبر کی محراج میں علی تھے اور لکھا کے پہلے ادھر سے آباد آئی حفظ نے موڑ میں نہیں دیکھا پھر ادھر سے آباد آئی حضور نے موڑ کے نہیں دیکھا صحیح مخاری میں بھی یہ رواج موجود ہے جبرائیل نے مبارک دی آپ نے اچھا کیا آپ ادھر دیکھ لینے تو امت جہودی ہو جاتی ادھر دیکھ لینے تو امت حیسائی ہو جاتی نماز مومن کی محراج ہے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نگل آگے چلے تو نبیوں نے روک لیا آکھا وہ ہمیں نماز پڑھائیں یہ نماز کو زمین پڑھو بھی بعض روایتوں نے مطابق چوتھا آسمان اور بعض روایتوں نے مطابق چھتا آسمان پر انبیاء رک گئے عباق الانبیاء کے سامنے آقا جو جہان سے کہہ رہے ختمی المردبت ہمیں نماز پڑھو بھر امبہ نے فرما ہے اینہ ایسیت نہ مریم یہ مریم تو بیٹا عیسیٰ کہاں ہے اینہ ایسیت نہ مریم یہ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط مذہب اسلام کے بعد اور آبادی کے لحاظ سے پہلا مذہب عیسائیت اور اس کا ایک دمائندہ اللہ نے روک کے رکھا کہ بارویں ایمان کے انتظار میں نبی ہو کے بیٹھ تاکہ پتہ چلے کہ امامت کسے کہتے ہیں اصحاب قام غار میں بیٹھے ہیں اور میرے ایمان کے انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ اسمانوں پر خیضر دریاؤں میں ادریس جنگلوں میں کتنی عزت معام ہستی ہوگی وہ جس کے انتظار میں یہ ہستیاں بیک اینہ اینہ ایسیت نہ مریم کہاں مریم کا بیٹا عیسیٰ لپے آزان دیکھ ابھی آدمے اعلان سنا کہ منتظر مہدی صاحب تین اگستوں نار جھکتن میں آ رہے ہیں جنہوں سبحان اللہ کہا ہے وہ باقے میں کہ وہ کتنا سنی لیا جنہوں نے نہیں سنا وہ سن کے دیکھے تین اگستوں نار جھکتنوں جلسہ ہو رہا شہزادی قونہ کے نام علی کی ولایت والوں کا استفاہ ہو خدیر خون کے پینے والوں کا مجمع ہو اور ناصر جاپری صاحب منتظر مہدی صاحب کی جگہ مجھے حکم کریں کہ قسیدہ پڑھو جو خاموش ہے ان کے سابر تو میرا سلام کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں میں حضور سے پوچھتا ہوں کہ جب دعوت جیسا خوبصورت داغات مالا کھڑا تھا تو یہ آزان عیسیٰ سے دلوانے کی ضرورت کیا بڑی دیر بات پتا چلے گا کتاب کا نام ہے کند و ممال لکھنے والے کا نام ہے ملہ علی متقی ہندی کاری لکھنے والا حدفی ہے اے رسولت ہے وہ فرماتے عیسیٰ دلدستہ آزان پر آئے اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ اکبر دو مرتبہ فرما اشہد اندہو الہہ اللہ دو مرتبہ فرما اشہد اندہو محمد الرسول اللہ یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ چھپ ہو گئے اور پیچھے پڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں آلہ محمد آپ کو سلامت رکھیں عیسیٰ نے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد ممبر سے کہا یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں آپ زمین میں بچوں کے بیٹھے کا انتظار کر رہا ہوں اور اگلا فکر انتہاں جس جس کو سمجھ آیا اور اس کے بعد وہ بولا اسے میرا ممبر سے سلام ہے آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں اے سمجھ آلم نکھتا ہے کہ پیغمبر نے مڑھ کے فرمایا اسی کو جس کی ملایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی تھا اور به اور رب سے پیغمبر نے قربایے یہی stillesuğ ہے جس کی ملیت کے ا با음 точноん جس میرافاؤ ہے جس میرافاؤ ہے کسے سمجھے اور مڑھiin ایسا نے کہا کہ ایسا سے کیوں بھی لائے کیونکہ زبین میں دھاؤود میں نہیں آنا پانوے ایمام کے ساتھ ہیں کہ جناب ایسا اور کاموں میں جب ایسا کہا شاہ تو انہا علی جن ولی جللہ پھر نبی سے بھی پوچھنا آپ نے کس توزیر مسائل میں پڑھا تو کہ تکلیر تو ہمارے دیشوں کے لئے معصوم کے لئے تو نہیں ایسا لبی ہے لیکن کسی کی تکلیر تو نہیں کرے گا اللہ کا نبی ہے علیہ ولیہ پھر نبال اتحانے کے باقے آیا تو حضور نے فرمایا ابراہیم نبال پڑھائیے ابراہیم کام رہے لے کیا فتح قدم تیرے آگے کیسے پڑھ کہا اللہ تبارک و جعالا تھی شانت اللہ نے تیری شانی میں تو کہا اللہ تقدم بین جلد اللہ و رسول نہ اللہ کے آگے کھڑے ہو نہ رسول نہیں آگے اب مجھے رسول دو سمن میں آگے اس آیت میں یہ سمن نہیں آیا کہ وہ کس کو اللہ کے آگے کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا خدا ہماری طرح تو ہے رہی کہ زمین پر چلے خدا ہماری طرح تو ہے رہی کہ ہماری طرح زمین پر چلے جب زمین پر چلتا ہی نہیں تو اس نے گراس کوئی کیسے کرے گا یہ تو دور دور چار والی بات ہے اس میں تو کوئی ماتھے پر شکر والی بات ہی نہیں خبردار اللہ رسول کے آگے نہیں کھڑے ہو نہیں کھڑے ہونا تو بج نہیں کھڑے کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی اس کے آگے کھڑا ہو میں اخر نہیں جاؤں گا چلو رسول پہی رہو کھڑا ہیم آگے آؤ کہ لیکن آمال حبت ہو جائے حبت اور ہوتا ہے حبت اور ہوتا ہے سونا پکڑ لے گورنمنٹ تو حبت کرتی ہے حیرون پکڑی جائیں تو وہ حبت ہوتی ہے حبت وہ ہوتی ہے کہ جو اگر لے بھی لے واپس نہ بھی ہو کسی اور کتاب آ جائے گی چلس پکڑ کے آپ اس میں تو نہیں بانٹیں گے آپ پاکستان سمجھیں ایسا تو نہیں کریں گے کہ آئے گے آپ نے لے گے آپ نے لے گے آپ نے لے گے اس کو جلایا جائے گا اتنا بڑا جرم ہے نبی کے آگے کھڑا ہو کہ اللہ اس بندے کے آمال کو ضائع کر دے گا اس بندے کے آمال کو جلا دے گا تو جیسے نبی کے سامنے ابراہیم کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا اس کے آگے کھڑا ہے کیونکہ حصول ہے کہ آگے وہ کھڑا ہو جو عالم ہمارے نماز پڑھانے والے کے لیے مقاعدہ پولیفکیشن نماز کو پڑھائے گا جو عالم یہ شرطیں آپ نے سکھ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں یا کسی بھی کتاب نہ اٹھا کے جائے پہلی شرط ہے عالم جاہل کے پیچھے نماز نہیں جاہل آگے کھڑا ہو جائیں عالم پیچھے کھڑا ہو جائیں نماز باطل ہو جائیں آگے عالم تو کھڑا ہو جائیں حضور کیا ہے مدینہ تول علم جب عالم آگے کھڑا ہو اور جاہل پیچھے مسلمانوں کی اپنی بنائی بھی تلطیب مدینہ تول علم پیچھے اور بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے دوسری شرط ہے کی بلا کہ نماز پڑھانے والا مرد ہو اور خیبر گواہ ہے کہ داری مردانگی کی علامت نہیں اور نہ بڑی بڑی داریوں والوں کے درمیان حضور نہ فرماتے کیا لہا اللہ مرد کو اتاہ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کھڑے نہیں اور خاموش نہیں بقول شکشے کہ خیبر کا در کو کھولنا سکتا داز کھولیا ہے ترستے رہے علم کی خاطر آگے وہ کھڑا ہو جو مرد ہو پہلی شرط آلے ہو دوسری شرط مرد ہو کبلہ نماز پڑھانے والے کی تیسری شام جو نماز پڑھائے آلے ہو مرد ہو شیعہ ہو جیس قریب کی اپنی قبول نہیں وہ باقی ہوگی کیسے کرنا جو پائلے خود پڑھانے نہیں بھار سکتا وہ سواریوں کو پہا لے کے جائے جیس قریب کو خود سلالی نہیں آتی وہ پچھلوں کا کیا شد کریں اپنی قبول ہوگی تو پچھلوں کی ہوگی لہذا ہمارے جو علماء کرام قادی حسین احمد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے مرہوم کے پیچھے یا مولانا فضل الرحمن کے پیچھے وہ سیاست ہوتی ہے عبادت نہیں جیس قریب کی اپنی قبول نہیں ہونے پچھلوں کی قبول کیسے کریں کیونکہ جو دشمن زہراہ ہو وہ مسلح پر کھڑا ہو تو خدا اس پر لعنت بھیج نہ ہوگی اس لیے کہ علی کی ولایت کو جرم ہے جس کے منکر پر خدا نماز کی حالت پر لعنت بھیجتا ہے یہ اہل سلط علماء نے لکھا کہ علی کی دشمنی کی وجہ سے خدا نمازی پر نماز کی حالت پر لعنت بھیجتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بس سامینے کے نام یہ قدر اللہ اہل بیت آپ کو سلامت بھیجتا ہے آپ یہ شرطیں دیکھ لیجئے گا کہ یہ شرطیں ہیں کے لیجئے اور میں شارط ہے کہ شیعہ ہو نہیں ہے اچھا ہوگی رہا بچہ یوں یوں کر کے دعا دے رہا میں رہا سکھ جائے گا پہلی شارط یہ ہے کہ مانک ہو دوسری شارط ہے کہ آنے ہوت اس کے پیچھے نماز پڑھ بھیجتا ہے دوسری شارط ہے کہ شیعہ اور چوتھی شارط ہے کہ اسماح شریف بارا اماموں کے ماننے والا شروع ہے تو جو ہے یہ نہیں بارا اماموں کے ماننے والا شروع ہے شاش امامی نہیں چلے گا پانچ اماموں کو ماننے والا نہیں چلے گا کیونکہ جس کے لیے غدیر نہیں بنا وہاں اختلاف ہو گئے علی اور حسن کے لیے غدیر بن گئے حسین کربلا میں زہن العامدین کے زمانے میں اختلاف بدہ ہونے لگے کہ امام کون تو محمد بن حرفیہ میں خوضنی صرف آئی تھا کہ ماں امام علی کا بیٹا عارف ہو وہ بات پر دعویٰ نہیں کر دے پمریک نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیٹا ہے پہلے حسن امام تھے پھر ان کے بھائی امام تھے تب ان کا بھائی محمد حرفیہ امام جب پمریک کر ٹیوی تو محمد حرفیہ نے فرمایا کہ حجر اسوات سے فیصلہ کروانے یہ فیصلہ ہم حجر اسوات سے کروانے اگر جھوٹے ہوتے تو حجر اسوات کا نام نہ لی کیونکہ جانتے تھے کہ پتھر گر کے لیے بولتے ہیں پتھر کس خاندان کے لیے بولتے ہیں حجر اسوات کے سامنے گئے محمد حرفیہ نے سلام کیا اس نے کوئی جواب نہیں ایک بزور کا دھورا بیان پبلک نکل کر دی ہے کہ اس نے حجر اسوات کو چوم کے کہا تجھے چومنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ کوئی نقصان تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما تھا اتنا پڑھ کے بندے چپ ہو جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ ان کے دنوں میں چھپی ہوئی پرانی بوت پرستی انہیں گدگدی کر رہی تھی آپ کو بتا ہے کہ سید اور غیر سید میں کیا پڑے اگر کوئی سید زیادہ نماز پڑے اور اس کے سامنے آن پڑی تو اس کی نماز زائد غیر سید چوندری ہو خان ہو سردان ہو پتھان ہو ملک ہو جو مرضی آن سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑے یہ فقہ کا مصد ہے کیونکہ غیر سید کی چوتھی پانچویں پوشت میں کوئی نہ کوئی سمجھ سید عزری ہم چلے گے ہر سے لے گے آدم تک پاک تو جو ہے اور یہ جو کوئی فرق نہیں سمجھتے ان کی توضیع مسائل میں بھی لکھاؤں کہ غیر سید زادی پچاس سال تک ماہ بن سکتی ہے سید زادی ساٹھ سال تک اگر نو میں فرق ہی نہیں تو شریعت دس سال کا فارق فطرہ تمہیں کیوں دیکھتے ہیں اس دس سال کا جواب کوئی دے پھر آگے جائے سامحہینہ سید عرامی قدر شیعہ ہو بارہ اماموں کے باتے پھر آگے ہیں یہ ایسے بڑی قسم کا ہے آپ میں بلی کوئی نہیں میرے مذہب کے پھر آگے ہیں میں جلالیوں والے کے علم پھر ہاتھ رکھیں گے ہیں اگلی شارت ہے کہ حلال زیادہ بھی اب اگر یہ کوئی گاؤں ہوتا ہے یا کوئی شہر ہوتا ہے پاکستان ہوتا تو اس میں ناظر بھئی مجمع میکس ہوتا ہے وہ ہر بات سمجھانی بڑھتا ہے یہ کوئی نہیں سمجھے گا تو میں بلکل نہیں سمجھا یہ سمجھ آ جائے گی اسی کے لئے حرص کرتے ہیں یا اللہ جب تمہیں شیعہ والی شارت پوچھ لیتی تو یہ حلالی والی شارت الہدہ خود آپ سے میں یہ کنفرٹ کر لوں کہ آپ لندن میں آپ سے یہ میں کنفرٹ کر لوں کہ آپ لندن میں تصریف ہم اور اس کے بعد پھر اگلا سوال پوچھوں کشم اٹھائے آپ پر بردانیہ میں تو آپ سوچیں گے نا کہ اگر لندن میں ہے تو بردانیہ میں ہی ہے میں سمجھ جاتا سارے شیعہ حلالی ہوتے ہیں اللہ نے شیعہ والی شارت پہلے رکھی حلالی والی شارت بعد میں رکھی جس کے بیچے نماز پڑھو شیعہ بھی ہو اور حلالی بھی ہو یا اللہ کیسے پتا چلے کہ شیعہ میں حلالی نہیں بھی ہوتے نماز پڑھو شیعہ میں حلالی ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے کہو یا اللہ مدد نہ را حال ہے ہوسنے完成 خوش ہو جائے تو حلالی ہے نعراز ہو جائے گستا spots جڑ جائے تو معاملہ کو چھوڑ نام علیٰ کی محمد پہ زندہ رہو علیٰ کی بینایت پہ زندگی آلِ محمد کی عزت کی قسم دھاگی کرتا ہوں کائنات آدم و عالم میں ایک ہی اقیدہ ہے بلایت علی کہ جسے ادا کرنے والا جس پر یقین رکھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو اس کے لیے جنت کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کے ذل میں محبت علی کے اپنا حبیت جس کے ذل میں علی کے بلایت اس بلایت کی قیمت ادا کرنے کے لیے زینب شاہ میرے پاس میرے جذبات کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے صحیح ادادے سے جی کہ کیسے صحیح ادادے کی زیادہ مجھے نصیب ہوئی جو براہ راست شام سے مجلس یہ دو کتابیں ہیں ایک میری مجالس کی تقریر کا مجموعہ ہیں اور اس کے ساتھ دوسری امامی جنتری جو پورا سال آپ کے کام آتی ہے ایام نیف و نحس کے لیے اسی چیزوں کے لیے جو باہر سے حاصل کرنا چاہے ہیں یہاں پہ رابطہ کر لیں اور شام سے صحیح ادادہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زیادت کروانے کے لیے کیا لے کر آئے چادر میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو کربلا سے آتا ہے وہ کفن لے کر آتا ہے اور جو شام سے آتا ہے وہ چادر لے کر آتا ہے جسے کفن نہیں دیا تھا وہ کفن باند رہا تھا جسے چادر نہیں دی تھی وہ پوری کائنات میں چادر لے کر آتا ہے میری دعا ہے جیسے سید کو زیارت نصیب ہوئی ہے اللہ ہر مومن اور مومنہ کو یہ سعادت مکشے تھا کہ وہ جا کر پجڑی کے روزے کی زیارت کرتی ہے بیٹیوں والے سوچنا ضرور کہ علی کی بیٹی شام کیوں چلی ہے اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی تو حسین کی نصر ختم ہو جائے یہ محافظہ نصر حسین ابن علی ایسے ہی اندھیرے میں دو دخوا سجاد زیبا ہو رہا تھا جب ایش بی بی زینب نے اپنی گردن سجاد کی گردن پر نکھا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جہاں کا معلوم ہے یہ حسنِ اتفاق اندھیرے کا رنگ ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے لیکن ایس سیاہی میں تھوڑی تھوڑی چھنٹی ہوئی سرخی بھی نظر آ رہی ہے اس سرخی نے کوئی تشمیر بنا دی ہے جو شامِ غریبہ میں زینب کے خیمے کی چارہ مہنم کی رات کا اندھیرہ اور زینب آفدین کا چلتا ہوا خیمہ حمید کہتا ہم نے دیکھا اے بی 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 بار بار آر کی طرف جاتی تھی آپ نے اپنے ملک میں پاکستان میں اور یہاں اپنے ملک میں بھی دیکھا ہوگا جہاں آگ لگ رہی ہو وہاں کسی کو قریب نہیں جانے لیتے زینب آلیا اور شولوں کی جانے پڑتی تھی اور آر آد آتی تھی بی بی اگر کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے تو لہنے دے یہ آگ بہت زیادہ ہے لیکن زینب کیا کرے اس کی پڑی قیمتی چیز اندر لہ گئی تھی وہ خرموں میں داخل ہوئی اور تھونی دیر بار سید سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھا کے آگ پہ مادم کرتی ہوئی سید سجاد کی امامت کا آراز ہوئی ایک طرف پہنٹر لاشے دوسری طرف چلتے ہوئے خیمیں درمیان میں حسین کا جتیم وہ جلے ہوئے خیموں کی راک پر سر رکھ کے کہتا رہا انا فقیروں کے خدا یا میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں ریزم میں قضائے ہی و تسلیم اللہ عمرت میں تیرے قضاء میں راضی ہو گئے اور میں نے تیرے عمر کو تسلیم کر لیا کائنات میں جتیموں کو پگڑیاں باتھی جاتی ہے حسین کا جتیم سمجھ کے تین اللہ عبدیر کو احمد نے پگڑی باتھائی ہماری پگڑیاں کپڑے کی ہوتی ہے سجاد کو لوہے کی جتینے پر ہاتھوں میں ہاتھ کریاں پاؤں میں پھیڑیاں کمر میں لگیاں کردن میں دھو کائنات میں پگڑی سر بھیڑے کو پہنائی جاتی ہے پوتوں کو ڈھاتے کی جسدار میں ہی بات بھی جاتی ہائے زینلہ عبدیر کو جب کچھ پگڑی پوری نہ آئی تو حسین کے پوتے محمد باکر کو اس راگ میں جنجیروں میں جھکڑا گیا چاں اس قطار ڈھاتے کی ascansہ کچھاو من جنت兼 خ puisqu نہیں کچھ distے کمر کردن میں دھو دھو چھتے کمر کردن میں دھو دھو چھتے تو محمد باکر کو دن میں دوچ جو محمد باکر کے ہاتھ باکرroc اپنے زیاد کے دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا ایک سپاہی نے آگے بڑھ کے کہا سید سجداد میری جوٹی اپنے زیاد ایسی برکزی دروازے پر ہوتی ہے میں نے ایک مہینہ پہلے جو بھارت چچا مسلم کو آگے دیتا تھا وہ بھی تیری طرح زخمی تھا اور ہاتھ گڑیوں میں تھا لیکن سینہ تکا ہوا تھا جب جان اٹھی ہوئی تھی کسی کو چھیک رہا تھا کسی کو ڈاپ رہا تھا سجداد حالا کہ وہ امام نہیں تھا آپ کو امام ہیں آپ کی کردن کیوں چھکی ہوئی ہے آپ کی آنکھیں کیوں پند ہیں فرماد تو نے انصاف نہیں کیا چچا مسلمہ کیلے آئے تھے میرے ساتھ زیدہ پھارے اجبا کرولا اللہ کیوں ہی آمازوں میں رحمت کرے حسین کے جتیر کا سرکا فالات میں کوئی لگا دے سبائے گا وہ کرولا میں آیا اس نے کرولا میں آکے کے ایسا فکرہ کہا تیسے آہدک کرولا نہیں پھولی مدت کے بعد اپری کردن کو شیدہ کیا اور کہنے لگےbird جچا باث باثوں کا دبا کے آنکھوں میں دن کھا کے سر بگوز کھا کے دار دے کھوڑے سے گرنا آسان ہے یہ سمجھ آئے تھے یہ جچا باث دار دے کھوڑے سے باثوں کا دبا کے آنکھوں میں دن کھا کے سر پہ بری کھوڑو کھا کے گرنا آسان ہے بڑھ کے کہہ لگا بھائیہ علی اکبر کلیجے میں برچی کھانا آسان ہے رو کے کہہ لگا بھائیہ کاسم لاش کے ٹکڑے ہو جانا آسان ہے علی ازگار اپنے سے بڑا تیر کھانا آسان ہے کربلا کی زمین پس جلائے لاشوں سے آباز آئی برچی آسان ہے نیزہ آسان ہے تیری آسان ہے مشکل کیا ہے رو کے کہتے ہیں سینب جی سیبا ہو بدور بھرکے کے بدباشوں کے وجوے میں کبھی ہو شبا ہے کبھی ہو شبا ہے عجر و خمال اللہ عجر و خمال اللہ عجر و خمال اللہ خدا تمہیں اس گم کے سیباہ کائن آت میں کوئی گم نہ حسین کے جتیب کو رونے والوں بیمی زہرہ تم سے راضی ہو اللہ بیماروں کو صحیح ادا کرے حسین کی ماں سب کو آباد و شاد رکھے جا کر پوچھنا کائنات میں زہر جگر پر اثر کرتی ہے زہر کا اثر جگر پر ہوتا ہے ظالم نے اشہ زہر دے دیا جس کا جگر شاہ کا بازار تھا جس کا جگر خون بھائی کی آنکھوں سے بہ گئے تھا آخری باقت آیا فرمایا محمد باقر اے محمد باقر آخری باقت محمد آخری باقت محمد اے محمد باقر مجھے زمین پر لٹا دی مجھے زمین پر لٹا دی دیکھتا انہیں اٹھایا زمین پر لٹھو بات چھوکے ایک شہدادی کی چادر بھی ساتھ پر آمد ہو آپ ایک وقت میں دو سی آنتیں کریں گے کتنی قریب ہے جناب سینب اس سے معلوم ہے نا کہ ہر بندہ نہیں جا سکتا راستہ پر لٹھو حسین کی قریب محمد شاہد کی زیارت کا سواب تمہارے درمیان پھیج دیا سینب آمدین کو کربلا کے بیس سال بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا یہ بچہ کربلا کے بیس سال بعد میں نہ ہو اس کا نام جناب زیر یہ مختار نے حسین کا واسطہ دے کر ایک کنیز دو فتم بھیجی تھی اس کنیز کے بارے میں روایتیں ہیں یا اس کا تعلق سینب کے ساتھ تھا یا اس کا تعلق ملدان کے ساتھ تھا اس سے اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دی حسین کا پوتا زیر و عابدین کا بیٹا اس کا نام زیر یہ جب سے پیدا ہوا اس نے باپ کو روتے دی آنگونیاں کچھ لیے کہ جناب زیر نے خروج کیوں گی ہے آپ کا معلوم ہے کہ خروج کیوں گی ہے اس بچے نے ہوش پیادا ہی باپ کو وہ ہمیجھا خون روتے دی اب ظاہر ہے کہ ستانی امام ہے بیٹا ہے لیکن جرد نہیں ہوئی کہ پوچھے لیکن جب یہ پانچ سال کے ہوا ہے تو اس نے محمد باکر کی چھولی میں سار رکھا اور رو کے کہنے لگے باکر بابو ہر وقت روتا کے ہوئے میں پانی لے کے جاتا ہوں بابا بھی ہوش ہو جاتا ہے میں کھانا رکھتا ہوں بابا بھی ہوش ہو جاتا ہے اب جب آپ سنو گے اب محمد باکر جیتے مار کے روئے اور لوگ کے کہنے لگے سید تیری میری ایک دھانتی تھی جس کا نام زینب اولیاد پانچ لاکھ بدماشوں کے رجوے میں بغیر جادر کے زینب بازاروں میں پھرتی رہی بابا اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا زینب لے یہ فکرے شمی پانچ سال کے سید جاتے میں ہاتھوں میں تلوار پھائی حسین کے بیٹے کے سامنے آیا محمد باکر کو جاتھ آیا اور آنکھ دیکھے گل گا بابا سچاد اب رونا چھوڑ دے مردنے دشمنوں سے بدلا لے گا جنہوں نے تیری پہن سکینہ کرویا جنہوں نے تیری پپی جانب کو بلویا سچاد نے پوچھا کیسے بدلا لوگے چھوٹے سے بچے میں کمر کے پیچھے سے کلوار آگے سچاد کلوار کو دیکھ کے پھر ہوش ہوگے ہوش میں آیا کہ بابا کلوار کو دیکھ کے پھر ہوش کے ہوں کس ہے کبھی میں پیچھے وار تھا میں کربلا کے مادان میں جڑپتا رہا بابا مجھے اجازت دے میں کلوار تھا حسان نے کہا تُو نہ کوئی ایک جگہ صفاہوں میں تُو نہ کبھی خونفہ میں کبرسام میں بازاروں میں درباروں تُو نے ایک جگہ انتحان نہیں دینا سیدہ سجاد تیرا انتحان تو ہر جگہ میں ہوگا ہر مور پہ گردن کو چھکائے ہوئے گوزینا غیرت کے جنازے جو اٹھائے جو اٹھائے گوزینا جو ناچہ لکھا ہے یہ روایہ کا جو میں سجادت وزران کی دہدہ سپر بڑھتا ہوں کبھتا تخت پر اور کاری رات کے مالے ترسال اس کی تخت کی آخری سی بغیرت کی ہاتھوں میں خیزران کی چھڑی تھی اور وہ باہد باہد سین کے داتوں پر باز اس میں علم نے باہران بلند کہا کاش آگ میرے پڑے زندہ ہوتے وہ دیکھتے میں نے پڑھر کا پڑھنا کیسے دیا یہ پڑھی مہیا کے بوز کی دلیل جب پڑھر ہوئی تھی اگر دل دکھے تو میں جنال عابدین کے جنازے میں معافی مانگ کر بھی فکرہ بڑھتا ایک مسخرہ سپاہی بولا یزید تجھے اپنے بدلے یاد ہیں ہمارا بدلہ نہیں لے گا میں اگر طاقت سے پوچھتا ہے تیرا بھی کوئی حساب ہے رفین کی طرف کہنے لگا خطبہ دیتے دیتے اکبر کے قاتل کے بعد جب میں نے قریب آکے بعد تمیزی کی تو حسین نے مجھے تازیانہ ماری بہت تازیانہ میری کوشت میں جا کر لگا تھا دربار بھی کہتے ہیں والگے حساب یزید بھی حس پڑھو بیغیرت کہتا ہے اب تو کس سے بدلہ لیں گا اس بیغیرت نے حشین کے سار کی طرف اشارہ کیا یہ فکرہ میں نے پڑھ لیا آپ نے چھوڑ لیا زینب پہ کیا گزری خاموش ہے انہیں نہیں مالو سکینہ تربی سید سجاد کیا میرے باپا کے سار سے بھی بدلہ لیا جائے گا زینب اللہ تیری جوانی سلامت رکھے اللہ ہائے کرنے والوں کو کوئی کم نہ دے جناب زینب تم سے راضی ہو سید سجاد آگے بڑھے زینب اللہ عبدی نے جلال میں آکے کہاں اوپِ غیرت مجھے حسین رہنے دے اب پاس بننے پہ مجھوہ اگر میں کاسی بن گئے ہوں تیرے تربان کو اُلٹ کے رکھ دوں گا میں حسین کے وارش ہوں کوئی بدلہ حسین سے لینا ہے دمچ سے لے میں حسین کا جتیم ہوں تائے خدا کے حسین کے بدلے میں تازی آنا سجاد کو لگے گا یہ فکرہ خالی ماتمیوں کو سمجھ میں آئے گا ہر برنے کو سمجھ میں آئے گا جو خوش قسمت غریب کے لیے کمر پہ پوسا دیتے ہو جب تمہاری کمر زخمی ہو اور پان میں کوئی کمر سے کمیز کو اُتارے ہو جب کمر پہ ہاتھ رکھے تو سوکھے زخموں سے کمیز کیسے اُترتی ہے سجدہ سجاد کی کمیز مدت کے بعد دلوار میں اُتھائی گئی خور کے فغارِ خسین کے جدین کے بدلے میں ایک مردمہ جس کے ہاتھ میں تازی آنا تھا اس نے تازی آنا زمین پہ پھیک دیا جزیر بے غیرت خیاب آلائی مارتا کیوں نہیں سالب کے دمائے کیا کروں اس کی کمر پر وہ جگہ خورس ہی رہ گئی جہاں پہلے سے تازی آنے میں لگے مارتا میں سچا